اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے لیکن میرا ماویا بہت زیادہ بیمار ہے ویورڈز ان کو جو ہے آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی تھی کہ ان کو فیور بھی تھا اور کل جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب ان کو موشن لگے ہوئے تھے تو میں نے ان کو تھوڑی دہی کھلا دی کہ مطلب کہ بہت زیادہ ان کے موشن اس طرح کے تھے جیسے تضابیت ہو میدے میں تو میں نے کہا دہی کھلاتی ہوں اس سے تو ما شاء اللہ فرق پڑا لیکن ان کو جو ہے یہ گلے آگئے اور تیز پھر سے بخار سینہ بند اتنی بوری حالت پھر میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی انہوں نے ان کو جو ہے انجیکشن لگایا انجیکشن لگانے کے بعد جب گھر آئے تو آدھے گھنٹے کے بعد ان کو جو ہے اتنی الٹیاں بھر بھر کے الٹی پوری رات جو ہے یہ الٹی کرتے رہے ہیں اتنی بوری حالت اور اب اتنے نڈھا لو کے پڑے میں اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں ایسی حالت ہو رہی ہے رات کو جو میں ڈاکٹر سے جو دوائی لے کے آئی ہوں میں نے ان کو بولا کہ اس کا پیڑ بھی صحیح نہیں ہو رہا انہوں نے کچھ دوائی دی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو اس سے بالکل بھی آرام نہیں آیا یہ دیکھیں یہ موشن کے لیے یہ دوائی دی یہ والی اور بخار کے لیے جو ہے یہ ڈالر دیا ہے یہ ساری جو دوائی ہے یہ ان کی ہی دوائی ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور یہ جو دوائیاں ہیں یہ دیکھیں یہ الٹی جو کی ہے تو پھر میں نے یہ پہلے جب بیمار ہو گئے تھے تو میں ان کو عباسی لے کے گئی تھی تو انہوں نے یہ دوائی دی تھی ان کو مطلب یہ سیرپ دیا تھا تو میں نے یہی پلایا تو اس سے ہی الٹی کور ہوئی ہے اور یہ دوائی دیکھیں یہ دوائیاں ساری جو ہے میں نے اور کافی ساری میں نے پھیک دی لیکن پتہ نہیں کیوں آرام ہی نہیں آرہا اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ پوری رات جب بچہ بیمار ہو تو کیسی حالت ہوتی ہے اور ابھی بھی تیز بخار ہو رہا ہے ماشاءاللہ کھیلتا رہتا ہے شرارتی ہے ہر وقت شرارت کرتا رہتا ہے لیکن اٹھ ہی نہیں با رہا ایسا لگتا ہے ٹانگوں میں بلکل طاقت ہی نہیں ہے اس کو تو پلیز آپ لوگ دعا کیجئے اور سب سے گندی اس کی عادت یہ ہے کہ یہ دیکھیں ماؤں میں کتنی زیادہ وہ پڑی رہے کہ یہ جو ہے او وارس نہیں پیتے ان کو پتہ نہیں کیا کوئی بھی پلا دو جو پیڈی کیر او وارس ہوتا ہے وہ بھی نہیں پیتا ساشے والوں بھی نہیں پیتا جو ساشے ہوتے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور ویسے بولتے ہیں کہ الٹی موشن میں او وارس زیادہ پلانا چاہیے لیکن حالت ان کی اتنی بری ہو رہی کیمرے میں اتنے خاص ان کا چہرے کا پتہ نہیں چل رہا لیکن ویسے بہت زیادہ آنکھوں پہ ہلکے بل آگائیں اس طرح لگ رہا ہے تو ابھی جو ہے میں نے ان کے بابا کو بولے میں نے کہا آپ جلدی آئیے گا ان کو جو ہے آباسی لے کے جائیں گے دیکھتے ہیں ابھی شام تک کیا ہوتا ہے ابھی آپ لوگ دعا کریں گے طبیعت اس کی صحیح ہو جائے بخار اس کا اتر جائے پہلے کی طرح جو ہے یہ کھیلنے کھوڑنے لگ جائے ماویا شونا بیٹا شونا بیٹا شونا بیٹا ماشاءاللہ سے ابھی ماویا کی طبیعت بہتر ہے ہم لوگ گئے تھے آباسی اس کی دوائی لے کے آئے ہیں اب پہتری کی طرف آیا ہے سو جاؤ ای اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں چھو جاؤ اور باقی جو ہے یہاں پہ منڈی لگی گئی آپ لوگ کے گھر میں ایسے ہوتا ہے یہ سب جو ہے انگور کھانے میں لگے میں کیونکہ یہ ایسے بچے ہیں ان کو جانا ہر چیز ہاتھ میں دینی پڑتی ہے تو میں جب بھی گھر میں کوئی چیز آتی ہے تو میں الگ سے مطلب نکال کے سب کو جو ہے سب کے حصے بنا کے چھوٹی چھوٹے باول میں اٹھ جاؤ لی پھر دیتی ہوں اور اس کے کام دیکھیں یہ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے نائی بسم اللہ شکر ہے کہ جلدی آگا ہے اتنا رش نہیں تھا نہیں دو اس کو گر جائے گا سوچا مابیا چیزہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے سوچا اللہ کرو اللہ 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 سلانے میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ بڑا ہوگیا ہے شرارتی ہوگیا ہے یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے پھر مجھے علی اپنا بھو اٹھا اٹھا کے اس کے اندر ڈالو شاوز چلو چلو ملکم بیک مائی یوٹیوب فیملی تو آج ہے تیسرا دین اسلام علیکم تین دن سے جو ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور مابیا کی طبیعت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہتر ہے پہلے سے لیکن پھر یہ ہوا ہے کہ اس کا مدب چیسٹ کا مسئلہ کہ زیادہ خراب ہوا ہے تو رات کو اس کو میں نے جو ہے بنانا کھلا دیا پھر دوبارہ اس کی ویسی حالت ہونے لگ گئی مخار ہونے لگ گیا تو ابھی جو ہے میں نے اس کو نیمولائز وغیرہ کیا ہے تو الحمدللہ بہتر ہے سویا ہوا ہے وہ تو میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو اینڈ کر دیتی ہوں کیونکہ کتنے دن تیسرا دن ہوگیا آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے جو ہے ایک تو ٹائم نہیں ملتا بچے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بیمار 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 کیا کریں تو گھر کا کام بھی ہوتا ہے ہزاروں ہزاروں کام ہوتے ہیں ہزاروں پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پاتی تو آپ لوگ دعا کیجئے گا اور موسم چینج ہو رہا ہے اب سردیوں کی شروعات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہر گھر میں ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے کبھی بچوں کو موشن ہو رہے ہیں تو کبھی بخار ہو رہا ہے کبھی خانسی ہو رہی ہے تو آپ لوگ پلیز احتیاط کریں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹھن کی وجہ سے بچے بیمار ہوتے ہیں تو شہد اور وہ بڑی علائچی یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے کہ شہد کے اندر بڑی علائچی پیس کی جوہنا ڈال دیں اور جب بھی مطلب کہ مطلب ویسے روز کی روٹین بنا لیں کہ بچے کو جوہنا سونے کے ٹائم پر جوہنا ہاف چمچ اس کو کھلا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ سینا وغیرہ بھی صحیح رہ گا گلا وغیرہ صحیح رہ گا کیونکہ مابیہ کو جوہا ستھنڈ والے موشن تھے بہت زیادہ موشن کر رہا تھا اتنی دوائی لی آرام نہیں آرہا تھا تو ماشاءاللہ سے اس کو میں نے تین دن جوہا میں نے یہی شہد کھلایا اس کو علائچی والا تو اس کے موشن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہتر ہو گئے ورنہ ہرے ہرے موشن کر رہا تھا اتنی میں پریشان ہو گئی تھی دوائی بھی انسان کتنا کھا سکتا ہے آخر بچہ ہے بڑے جو ہے اختا جاتے ہیں تو یہ تو بچہ ہے اب چھوٹے بچے جو ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کی جو ماں ہیں وہ یہ کریں کہ پتلی والی جو ہائنی کھوتی ہے وہ پنا کے پھر اوپر سے کپڑے پنایں کیونکہ آج کل جو ہوا وغیرہ چل رہی ہے نا تو وہ بچے کی فورن چیس پر جا کے اثر کرتی ہے تو آپ لوگ بھی خیال کریں ساتھ میں میں بھی خیال کرتی ہوں کیونکہ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے تو میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کر لیتی ہوں تک کہ آپ لوگ چھوٹے بچے ہیں تو آپ لوگ بھی خیال کریں تو آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی تین دن سے دیکھیں میں نے اتنا بڑا کارڈامہ انجام دیا تین دن سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر وقت بولتے ہیں گود میں لے لے کے گھومتے رو کوئی کام نہ کرو میں نے سوچا کہ میں اپنی ویڈیو جو ہے اینڈ کر لیتی ہوں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھی کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہم کرتے ہیں اینڈ سے پہلے آپ لوگ کو یہ بولیں گے جو چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب پلیز کر دیجئے گا لائک کر دیا کریں لائک کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ایک لائک کا بٹن ہی دبانا ہوتا ہے اور شیئر بھی کر دیا کریں آنگے اور کمنٹس بھی کیا کریں اچھا برا بتایا بھی کریں اور اسکپ بلکل بھی نہیں کیا کریں ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں یہاں آپ لوگ فل ووچ کریں گے تو ہمارا کچھ بنے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ